نجات لیکن نجات کا راستہ لینا نہیں چاہتا کبھی پوچھا ہے اس نجات کا راستہ کہاں سے ملتا ہے اس نجات کا ویزا کہاں سے ملتا ہے اس نجات کے جگٹ کہاں سے ملے کی کونچی گاڑی پہ مجھے سوار ہونا پڑے گا بغیر سوار ہوئے تو سفر نہیں کر سکتا اس لئے پیغمبر نے فرمایا کہ مسل و اہل بیتی کا مسل سفینہ تن نو میری اہل بیت کے مثال کشتی نو کی ہے مرنکبہ مرنجا جو سوار ہو گیا وہ نجات آ گیا پیغمبر نے شرط نگائی میری اہل بیت کے مثال کشتی نو کی ہے رکے نہیں یہاں کشتی نو کی مثال دیں کہ رکے نہیں بلکہ آگے بڑے جو اس کشتی پہ سوار ہوگا نجات پائے گا اب کشتی کے سامنے کھڑے ہوگے آپ بین بجاتے رہیں گیت گاتے رہیں کسیدے پڑتے رہیں اگر کشتی پہ سوار ہی نہ ہو فائدہ کیا ہے اس کنارے لگ جائیں گے آگے کشتی بڑی اچھی تھی کشتی بڑی اچھی لکڑی کی بنی ہوئی ہے اس کا ملاب بڑا اچھا ہے تجھے کیا فائدہ ہوگا جب سوار ہی نہیں ہونا وہ کوئی فائدہ ہوگا نہیں آپ تو دریاجے قریب ہو آپ بھول بنا ہے نا ممکر کشتی پہ کئی زمن آپ نے کیوں تو آپ کے اس دریاجے اس کنارے تک نہیں جا سکتے بغیر کشتی کے تو اس دنیا سے اس دنیا میں نجات کی دنیا میں کیسے جاؤ گے اس نجات کی دنیا میں پہنچنے کے لیے کشتی اہلی بیت سوار ہونا ہوتا نکن صاحب قبلہ نے ایک بڑا جملہ کہا نکن صاحب کا نام سنا ہوا ہے بعد آپ کو جانتے ہیں سید العلمان نکن صاحب مفتی جعفر صاحب قبلہ کے اشتاد تھی مجدد وہ فرماتے تھے جب انسان کشتی پہ سوار ہوتا ہے دو چیزیں سوار کو حاصل ہوتی ہیں کیا جب کشتی پہ بیٹھتا ہے دو چیزیں اسے حاصل ہوتی ہیں ایک کشتی کی حرکت اس کی اپنی حرکت نہیں رہتا ہے اور دوسرا سکون کشتی کا سکون جہاں کشتی ٹھہریں گے وہ ٹھہر گیا ہے جہاں کشتی چلے گی وہ کشتی کی حرکت ہے سکون اور حرکت کشتی کا ہے تیرا نہیں سمجھانا وجہ چاہتے تھے اگر ما کشتی ہے اہلِ بیعت میں تو سوار ہے تو پھر نہ حرکت تیری ہے نہ سکون تیرا حرکت بھی اہلِ بیعت کی ہے سکون بھی جہاں وہ حرکت کر رہا ہے بھی حرکت کرتا رہا ہے جہاں انہیں سکون ہے وہاں تجھے بھی سکون ہو اور اگر نعرے ہمارے یہی ہوں کہ میں کشتی اہلِ بیعت میں لیکن حرکت بھی میری اپنی ہو سکون بھی میرا اپنا ہو سوار بھی نہ ہو تو یہ دوی ہو سکتا اچھا مجھے یہ بتائیے چلے اہلِ بیعت میں آپ سے آپ کا مجموع میں پہلے بھی جنہ پہ بھی ایک بات کہی تھی اشارہ کیا تھا کہ جہاں آپ جو لوگ ہیں یہ مخصوص آباب ہیں مذہبی اور دینی لوگ ہیں مجھے بتائیے کیا اللہ نے اہلِ بیعت کو فقط اس لیے بھیجا تھا کہ ان کے کسیدیں پڑے جائیں ان کا مناکب بیان کیا تھا بیان کرو کسیدیں پڑو حق ہے لیکن اہلِ بیعت فقط اس لیے نہیں آئے تھے اہلِ بیعت تمہاری ہدایت کے لیے آئے ہیں آئے ہیں یا نہیں تو جو کام ہمیں لینا تھا وہ ہم نے لیا تو پھر جو دعا مانگتے خاتمہ بل امان ہو جو دعا مانگتے خاتمہ بل خیر ہو جو دعا مانگتے نجات مل جائے تو نجات بغیر ہدایت کے نہیں ملتی تو ہدایت بغیر ہادی کے نہیں ملتی ہدایت بغیر ہادی جو ملتی ہے اور حضور کے بعد ہادی یہی ہے ہے یا نہیں ہلی اپنے زمانے کا ہادی حسن اپنے زمانے کے ہادی حسین اپنے زمانے کے ہادی سجاد اپنے زمانے کے ہادی ہر زمانے کا ایک امام اپنے زمانے کے ہادی ہم سے چاہتے کہ آئیں گے کیا ہوں ہمیں کہتے کہ آئیں گے کیا کتابیں نہیں کیا علماء بتاتے نہیں کیا معلومات نہیں کیا ہمارے پاس یہ معارف نہیں اگر کتابیں ہیں اگر علماء ہیں اگر معلومات موجود ہیں تو پھر ان کتابوں سے استفادہ کیوں نہیں کرتے وہ معلومات حاصل کی نہیں کرتے ایران میں ہم ہوتے تھے دو جملے بڑے لکھے ہوتے تھے جملہ یہ کی تھا کبھی اس طریقے سے لکھ دیتے تھے مَا دَرْمَاضَرِ خُدَائِن دَرْمَاضَرِ خُدَا گُنَعْنَا कُلِن کبھی کہتے تھے لکھا ہوتا تھا مَا دَرْمَاضَرِ اِمَامِن دَرْمَاضَرِ اِمَامْ گُنَعْنَا कُلِن کہ ہم خدا کے حضور ہیں اور خدا کے حضور رہتے ہوئے گناہ نہ کریں ہم امام کے حضور میں ہیں اور امام کے حضور میں رہتے ہوئے گناہ شاگرد کبھی غلطی نہیں کرتا کبھی شرارت نہیں کرتا جب استاد سامنے ہو کرتا ہے نہیں کرتا اسے معلوم ہے استاد سامنے ہو جس کو یہ یقین ہے کہ خدا سامنے ہے میں خدا کے حضور ہوں جس کو یہ یقین ہو کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے میں امام کے سامنے ہوں پھر گناہ ہوگا اور اگر گناہ ہو رہے ہیں تو پھر دو میں سے ایک بات تو ہے یا یقین نہیں ہے مولا علی کے بارے میں ایک جملہ ہے بغمبر نے فرمایا اور وہ جملہ ہر امام تک چلا جائے گا علی کی محبت علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی آپ دھیر بکھا دیں بچپن کا زمانہ تھا ہمارا آج تو وہ جگہ بھی تھوڑی ہوئے اور آگ کا ماتا ہوا کرتا تھا ملکان شاہ شمس کبریس اٹھائی سفر کو بڑا مشروع ماتوں ہوتا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس سے بھی بڑا میدان ہوتا تھا جہاں لکڑیوں کے دھیرہ اور پورے پورے درست کٹ کے رکھے ہوتے تھے ایک دیل ہی لگاتے تھے شام کو پتا چلتا تھا وہ سارا لکڑیوں کا دھیر وہ راک مانگیا ہے تو اگر فرمایا ہے اگر ایک اکر کے پڑی لکڑیاں آگ کے ذریعے ختم ہو جاتی ہیں تو چھے فٹ کی زمین پہ اگر علی کی محبت ہے تو گناہ ختم کیوں نہیں ہوتا ہے نارے تکبیر نارے رسالب نارے حیدری اگر کی سیعت و سلامتی کے لئے بلندر سلگا بڑی 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 چھے فٹ کی زمین ہے اور یہ زمین کسی کا قبضہ میں بھی نہیں نہیں قبضہ تیرے میں ہی ہے زمین بھی اپنی قبضہ بھی میرا کسی کے قبضہ میں مہینجے نے کہنا کہ آہ اس شیفر کی زمین میں میں انقلام نہ ہوں اس زمین میں زمین بھی میرے قبضے میں اور پھر دنا موجود ہو اور دعویٰ بھی علی کی محبت کا ہو پھر مجھے بتائی اچھا ہم نے سمجھی نعرے کو محبت دیا ہے نعرے کو محبت دیا ہے یا درود بڑھنا محبت دیا ہے اس سے سوے استفادہ بھی نہ ہو نعرہ اپنی جگہ پہ عبادت ہے درود اپنی جگہ پہ عبادت ہے لیکن یاد رہ کیے نعرہ اور درود اکیلا فقط یہی لگا دینا یہی محبت نہیں بلکہ محبت کا مسئلہ اتنا اہم تھا کہ اللہ نے قرآن میں واضح کہہ دیا اور رسول کو کہا رسول کہہ دو انکون تم تو ہی بون اللہ اللہ سے تو بڑھ کے کوئی شایئے نہیں نا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو قائو خطا دیونی میری اتباق ہے بہت زیادہ خور کی جگہ محبت پھر پائیئے گا اللہ کو سلامت رکھے محبت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے واضح کیا کہ رسول نے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تیری اتباق کریں تو اتباق اطاعت کا بھی حکم نہیں دیا اتباق کا حکم نہیں دیا اچھا کبھی غور کیا حالانکہ اطاعت بھی ہے اتباق بھی ہے لیکن محبت کی جب بات آئی ہے وہاں اطاعت نہیں رکھی وہاں اتباق رکھی ہے کیوں اطاعت ہوتی ہے قول میں اتباق قول اور فعل دونوں شامل ہیں قول بھی ہے فعل بھی ہے تو یاد ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کو اتباق رسول میں رکھا ہے کیوں اطاعت کے پردے میں منافق چھپ جاتا ہے لیکن اتباق کے پردے میں منافق نہیں چھپی ہے کوئی غور فرمایا یا نہیں فرمایا اگر جاگ رہا ہے تو بلند آباد سے صلوات پڑھئیے بھی اتباق اطاعت کے پردے میں منافق چھپ سکتا ہے زبان سے جو کہنا ہے زبان سے ضرب و تقسیم دینی ہے لیکن اللہ نے کہا جب محبت کی بات آئی تو میں اطاعت میں نہیں رکھوں گا اتباہ میں رکھوں گا اور اتباہ بھی کرنی اللہ سے محبت آئی ہے لیکن اتباہ رسول اچھا کبھی محقہ ملا تو اس نفتے بھی بزاعت کروں گا محبت اللہ سے اتباہ رسول یہ بھی غورت اللہ بات ہے محبت اللہ سے اتباہ رسول تو پتہ چلتا نہیں تو یہ جملہ کہہ جاؤں گا اللہ سے محبت بھی نہیں ہو سکتی بغیر اتباہ رسول آپ کر نہیں سکتے جو ڈائریکٹ ڈائلنگ کے کال ہیں وہ مجھے رسول کو نکال کے بتائیں اللہ سے محبت کریں پھر کر کے دکھائیں نہ کہ اللہ سے محبت کو ہو دیں گے رسول کو نکال کر نہیں ہو سکتی تو اگر اللہ کو اسے محبت نہیں ہو سکتی رسول کو نکال کر تو اینے پیل سے کو نکال کر گی رسول کی اتباہ نہیں ہو سکتی جس طرح